اسلام علیکم دوستوں کیا آنے ٹھیک ہے امید کرتا ہوں سارے دوست خیر خیریت سے ہوں گے تو یہاں پہ ایک ایرر میسج جو شہور ہے یہ میں نے لاراویل پہ ایک ای میل سینڈ کر رہا ہوں کسی کو کسی کلائنٹ کو ایجنٹ کو سینڈ کر رہا ہوں یہاں پہ ای میل یہ لیڈ سینڈ کر رہا ہوں تو یہاں پہ میرے پاس یہ والا میسج آ رہا ہے میں ای میل اسے کرنا چاہتا ہوں میں کہتا ہوں جو لیڈ میرے پاس سینڈ ہو وہ جا کے ای میل کہ تروں اس بندے کو نوٹفکیشن جائے بٹ نوٹفکیشن جب میں سینڈ کرتا ہوں تو یہ والا میسج آ جاتے ہیں تو یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں کہ میری جو سائٹ ہے وہ آن لائن ہے تو آن لائن میں جب یہ کرتا ہوں تو میرے پاس یہ والا ایرر میسج آ رہا ہوتا ہے بٹ آف لائن سینڈ کورڈ ہے میں آف لائن اس پر ٹرائی کرتا ہوں بٹ یہ جو ہے وہ سینڈ ہو جاتے ہیں ہمارے چک کرا دوں گا تو اگر آپ کو اس کا کمپلیٹ ٹوٹوریل چاہیے یعنی ایمیل کیسے سن کرنی ہے لارا ویل میں تو اس پہ بھی میں ویڈیو بنا سکتا ہوں اور بنا دوں گا تو یہ میں لیڈ اس کو آسائن کر رہا ہوں اور یہاں پہ میں کچھ کچھ انفرمیشن ایسے ڈمی فیل کر دیتا ہوں تو یہاں پہ میں سیو پہ کلک کر دیتا ہوں تو جیسے میں نے سیو پہ کلک کیا تو یہاں پہ یہ لوڈنگ جا رہی ہے اور یہاں پہ ہمیں ایک میسیج بھی سکسیز سیو سکسیسپل یا سینڈ سکسیسپل تو یہاں پہ بارے پاس ریکارڈ سیو ہو رہا ہے اس لئے میں نے یہ کر دیا اب میں جاتا ہوں اپنی جی میل میں اور یہاں پہ چیک کر تو ہمارے نوٹفکیشن آیا کے نہیں آیا تو یہاں پہ میں جی میل تو یہاں پہ چیک کر لیتے ہیں تو یہاں پہ سی آرم کے تو ہمارے ایک میسیج ملا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میسیج آ رہی ہے ہمیں جو لئڈ میں نے سیند کی تو یہ آ رہے ہیں سارے یہ میں نے کافی سیند کی ہے تو سینگ اس کا کوڑ دیکھ لیتے ہیں یہ جو آف لائن کوڑ ہے یہ دیکھ لیتے ہیں پہلے تو یہ کوڑ ہے اس کا ٹھیک ہے یہاں پہ یہ ہائٹ کر رہا ہوں یہ میرا پاسورڈ ہے اور یہ میل یوزر نیم ہے تو سیم کوڑ ہے یہ آف لائن کام کر رہا ہے لیکن آن لائن یہ کام نہیں کر رہا کیوں نہیں کر رہا اس کی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ ہمیں اس کی تھوڑی بہت سیٹنگ کرنی پڑے گی اپنے کوڈ کی کوڈ میں آپ دوستوں وچھے کرا دوں میرے پاس جو آن لین پڑھا یہ یہ کوڈ پڑھا یہ سیم کوڈ ہے جس طرح ہمارے پاس آف لین والا کوڈ تھا اور یہ والا کوڈ جو ہے یہ والا کوڈ یہ اور وہ سیم ہے بلکل یہ سیم کوڈ ہے لیکن یا آن لائن کام نہیں کر رہے میرے پاس یہ live server پہ چل رہی ہے multiplanet.i تو اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں اس کی setting کرتے ہیں میں اپنے سی panel پہ آ جاتا ہوں تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں email accounts پہ آپ نے جانا ہے ٹھیک ہے یہ email جو والا portion ہے یہاں email accounts پہ آپ نے جانا ہے email accounts پہ جانے کے بعد تو اس page پہ جب آپ آئیں گے اگر آپ کو یہاں پہ email دکھائی دے گی تو ٹھیک ہے نہیں تو آپ کو یہ default میں باقی آپ یہاں سے بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے create پہ جانا ہے create پہ جانے کے بعد آپ نے یہاں پہ کوئی بھی نام دے دینا ہے ٹھیک ہے نام جو بھی آپ کو صحیح لگے تو یہاں پہ آپ نے کوئی نام دے دینا ہے جیسے فرض کریں میرے پاس نام پہلے سے دیا ہوئے نام میں نے یہاں پہ دیا یہاں پہ یہ آپ کا نام ہوگا جس طرح یہ میں مرجان لکھ دیتا ہوں مرجان اور یہ مرجان at the rate multiplanet dot a یعنی کہ جو آپ کے domain ہوگا اس کے مطابق یہ آپ کی gmail بن جگہ at the rate یہاں پہ آپ نے at the rate use نہیں کرنا اوکے تو آپ کی gmail جو ہے وہ یہاں پہ username جو ہے وہ آپ کا create کر دیں گے یہ اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ password جو ہے وہ لکھ لینا ہے یہاں پہ آپ generate بھی کرا سکتے ہیں کوئی بھی password جو وہ generate کر کے دے گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں نے create پہ click کر دیا یہ password جو ہے وہ میں اس password کو آپ نے کہہ کرنا ہے copy کرنا ہے ٹھیک ہے میں اس password کو copy کرتا ہوں copy ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں create پہ میں نے click کیا تو یہاں پہ میرے پاس یہ account جو ہے وہ create ہو گیا ٹھیک ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مرجان at the rate یہ gmail یہ create ہو گیا اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے آنا یہاں پہ سیدھا آئیں connect to devices connect devices پہ آپ نے click کر دینا ہے جیسے آپ اس پہ click کریں گے تو یہاں پہ آپ کو information ملے گی اس کے حوالے سے تو یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ کو setting ملے گی ssl tls تو یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ جو آپ کی mail outgoing mail ہوگی اس کو آپ نے copy کرنا ہے جیسے آپ یہاں پہ copy کریں گے اور یہاں پہ آکے یہاں پہ آپ paste کر دیں گے اسی mail host کی جگہ پہ اس کو آپ paste کر دیں گے port mail port آپ یہی رہنے دیں گے میں set اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں آپ کا username ہوگا مرجان at okay یہاں پہ username ہوگا اس کو ہم copy کر لیتے ہیں یہاں پہ یہ username okay and جو password تھا وہ password بھی آپ نے یہاں پہ جو آپ copy کریں گے وہ آپ یا آپ جو بھی بنائیں گے پہلے آپ نے اس کو save کر لینا ہے اپنے password کو اور بعد میں اس کو یہاں پہ آپ نے password کو ڈال دینا ہے باقی یہاں پہ بھی آپ نے اسی username کو اپنے یہاں رکھ دینا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ یہاں بھی same mail from address یہ اوپر والا اور یہ دونوں same ہوں گے ٹھیک ہے تو یہ name جو ہوگا وہ آپ کا اگر یہاں پہ کوئی بھی نام ہوگا یہ جیسے کہ multi planet dot a ape name آپ کا ہوگا اس کو آپ نے چھر نیکی ضرورت نہیں ہے تو یہاں پہ کیا کرنا ہے اپنے password یہاں پہ enter کر دینا ہے password تو جیسے آپ password یہاں پہ enter کریں گے یہاں پہ save پہ آپ click کریں گے تو یہاں پہ میں save پہ click کیا اور اس کو آپ کیا کرتے ہیں یہاں پہ میرے پاس online ہماری website تھی یہ چل رہی تھی reload کرنے کے بعد کچھ data send کر دیتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ saved successfully ہمارے پاس یہ جو data تھا وہ یہاں پہ send ہو چکا ہے یہاں پہ جا کے ہم دوبارہ سے آتے ہوں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ملٹی پلینٹ ڈوٹ اے کی طرف سے ہمارے پاس ایک mail آئی ہے تو یہاں پہ ٹھیک ہے تو اس طرح آپ اپنے error کو جو ہے وہ result کر سکتے ہیں ہو سکتا ہے آپ کے پاس یہ spam میں بھی آپ کے پاس آ سکتی ہیں یہ mail first time تو آپ نے پھر اس کو not spam پر کلک کر کے آپ کو پھر یہ ان box میں شو ہوتی رہیں گے آپ کی جو امیل ہیں ٹھیک ہے تو تھنکس فور واشنگ تو یہ کچھ مختصر سی ویڈیو تھی تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیس لائک اور سبسکرائب کریں میرے چینل کو اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بولیں ہوکی اللہ حافظ